شاہر بھاوی کو آپ نے سماعت کیا اور اب میں ملتمس ہوں آج کی اس باوقار اور بہت خوبصورت شیری نشست کے مہمان خصوصی اردو غزل کے اردو شیر کے بہت ہی ممتاز شاعر صحابی اسلوب شاعر مہت منفرد شاعر اور بہت ہی امدہ کالم نگار جناب امام جنہارالحق صاحب سے کہ وہ اپنے اشار سے ہمیں نواز ہیں غزل کے چند شیر ہیں کہ لغت وہی ہے فقط معانی بدل رہا ہوں لغت وہی ہے فقط معانی بدل رہا ہوں تمہارے دریاوں کا میں پانی بدل رہا ہوں لغت وہی ہے فقط معانی بدل رہا ہوں تمہارے دریاؤں کا میں پانی بدل رہا ہوں وہی ہیں ایار اور زمبیل بھی وہی ہے وہی ہیں ایار اور زمبیل بھی وہی ہے مگر میں بغداد سے کہانی وہی ہیں ایار وہی ہیں ایار اور زمبیل بھی وہی ہے مگر میں بغداد سے کہانی بدل رہا ہوں اور وہ آئے گا تو ستارہ اپنی جگہ نہ ہوگا وہ آئے گا تو ستارہ اپنی جگہ نہ ہوگا اسے بتائی تھی جو نشانی بدل رہا ہوں وہ آئے گا تو ستارہ اپنی جگہ نہ ہوگا اسے بتائی تھی جو نشانی بدل رہا ہوں اور لباس تھا ہی نہیں میسر جسے بدلتا لباس تھا ہی نہیں میسر جسے بدلتا برہنگی ہو گئی پرانی بدل رہا ہوں برہنگی ہو گئی پرانی بدل رہا ہوں اور جوان تو بیٹے ہوئے ہیں رکھے خدا سلامت جوان تو بیٹے ہوئے ہیں رکھے خدا سلامت مجھے لگا جیسے میں جوانی بدل رہا ہوں جوان تو بیٹے ہوئے ہیں رکھے خدا سلامت مجھے لگا جیسے میں جوانی بدل رہا ہوں اور پرند میرے وزیر جگنو سفیر ہوں گے پرند میرے وزیر جگنو سفیر ہوں گے میں اپنا اسلوب حکمرانی بدل رہا ہوں اور میں خاک کے فرش پر ہوں دست دعا اٹھائے وہ فیصلے جو ہیں آسمانی بدل رہا ہوں میں خاک کے فرش پر ہوں دست دعا اٹھائے وہ فیصلے جو ہیں آسمانی بدل رہا ہوں اور لغت وہی ہے فقط معانی بدل رہا ہوں تمہارے دریاؤں کا میں پانی بدل رہا ہوں اور وہی ہیں ایار اور زمبیل بھی وہی ہیں مگر میں بغداد سے کہانی بدل رہا ہوں میں پرند میرے وزیر جگنو سفیر ہوں گے میں اپنا اسلوب حکمرانی بدل رہا ہوں اور ایک اور غزل کے تین چار اشار کے نلیا مفت میں بادل کبھی سایا میں نے سکھ ملا جو بھی دیا اس کا کرایا میں نے نلیا مفت میں بادل کبھی سایا میں نے سکھ ملا جو بھی دیا اس کا کرایا میں نے اور میرے پرہیز پہ حیران ہے طبیبِ حاضق میرے پرہیز پہ حیران ہے طبیبِ حاضق بس کے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہ کھایا میں نے میرے پرہیز پہ حیران ہے طبیبِ حاضق بس کے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہ کھایا میں نے اور جانتا ہوں یہاں پھلتا نہیں بوٹا کوئی جانتا ہوں یہاں پھلتا نہیں بوٹا کوئی اپنے دل میں ہے تجھے پھر بھی لگایا میں نے اور عشق کی چھت پہ مناتے تھے میرے یار بسند عشق کی چھت پہ مناتے تھے میرے یار بسند دم بخود رہ گئے جب چاند اڑایا میں عشق کی چھت پہ عشق کی چھت پہ مناتے تھے میرے یار بسند عشق کی چھت پہ مناتے تھے میرے یار بسند دم بخود رہ گئے جب چاند اڑایا میں نے اور آیا اے حزن کی تفسیر یہاں میں نے کی حجر مضمون تھا میرا سو پڑھایا میں نے آیا اے حزن کی تفسیر یہاں میں نے کی حجر مضمون تھا میرا سو پڑھایا میں نے اور درد مصروف تھا میں نے اسے خود دی آواز درد مصروف تھا میں نے اسے خود دی آواز اور یاس کو پاس اشارے سے بلایا درد کو پاس اشارے سے بلایا میں نے اور نہ لیا مفت میں بادل کبھی سایا میں نے سکھ ملا جو بھی دیا اس کا کرایا میں نے اور وہ بھابی کی فرمائش ہے ایک دو شیف یہ معنی یہ معنی جسم مٹی کے جہانوں میں بنے ہیں مگر رخصار و لب کن کار خانوں میں بنے ہیں یہ معنی جسم مٹی کے جہانوں میں بنے ہیں مگر رخصار و لب کن کار خانوں میں بنے ہیں اور جدا کرتے ہیں مجھ کو آسمان سے اور ماں سے یہ کیسے سلسلے گندم کے دانوں میں بنے ہیں اور قرائے کے گھروں میں زندگی کاتی ہے اظہار کہ اپنے گھر ہمارے داستانوں میں بنے ہیں کہ اپنے گھر ہمارے داستانوں میں بنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جلاب وہی ہیں ایار اور زنبیل بھی وہی ہے مگر میں بغداد سے کہانی بدل رہا ہوں اور لباس تھا ہی نہیں میسر جسے بدلتا برہنگی ہو گئی پرانی بدل رہا ہوں اور پرند میرے وزیر جگنو سفیر ہوں گے میں اپنا اسلوب حکمرانی بدل رہا ہوں اور میرے پرہیز پہ حیرہ ہے طبیبِ حازق بچ کے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہ کھایا میں نے آیا اے حزن کی تفسیر یہاں میں نے کی ہجر مضمون تھا میرا سو پڑھایا میں نے اور عشق کی چھت پہ مناتے تھے میرے یار بسند عشق کی چھت پہ مناتے تھے میرے یار بسند دم بخود رہ گئے جب چاند اڑایا میں نے اب وہ چاند کیسا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں جو عزار صاحب نے اڑایا جی میں محدود نہیں کر رہا ہوں میں تو چاند کو اور وہ سب دے رہا ہوں کیا کہنے بہت ہی امدہ قدلیں آپ نے سماعت کی جنابی جدار کو آپ دے رہا ہوں ابن لئے دیں آپ کے لئے کھولا